اسلام علیکم میں ہوں کنان چودری ایسٹو نیمرالوجسٹ اسٹرالوجی اور نیمرالوجی کلکولیشن کے ساتھ ویکلی ہورسکوپ اور اس کی پریڈکشن اور انیلیسس کے ساتھ حاضر ہوں جس ویک کی بات آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں اس ویک کا آگاز آٹھ جنوری دوہزار چوبیسے ہونے جا رہا ہے اور اس کا اقتدام چودہ جنوری دوہزار چوبیس کو ہوگا اس میں ہم تمام ویک کی ڈیٹس کا نیمرالوجی کلکولیشن کے ساتھ انیلیسس کریں گے اور اسٹرالوجی کلکولیشن کے ساتھ میں آپ کو تمام ڈیٹس کا جو پریڈکشنز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تمام زوڈیک سائن کے حوالے سے اور شروع کرتے ہیں اپنے پہلے زوڈیک سائن کے ساتھ بلکہ اس سے پہلے میں ویک کا نیلیسس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسے میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ویک کیسا رہے گا اور کون سی ڈیٹ کس کام کے لحاظ سے کیسی رہے گی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سردی کا موسم ہے اور میں شرٹ کے اندر بیٹھا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تبھی یہ تھوڑی سی نساز ہے بخار کی وجہ سے مجھے تھوڑی گرمی لگ رہی ہے اور وہ ایسے بھی تھوڑا ہیٹر بھی چل رہا تھا روم میں تو اس لیے میں آپ کو سردی کے کپڑوں میں نظر نہیں آ رہا یہ بات سمجھئے گا کہ ویڈیو گرمی میں شوٹ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے مجھے دعاوں میں بھی یاد رکھئے گا ویک کی اگر بات کریں تو ویک کا آغاز آٹھ جنوری دو ہزار چوبیس سے ہونے جا رہا ہے میں ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آٹھ پترہ چوبیس کی جو ڈیٹس ہیں یہ نئے کام کے آغاز کے حالے سے اچھی نہیں ہوتی چیزوں میں ڈیلے لے کے آتی ہیں تو نئے کام کا آغاز کرنے سے آوائیڈ کیجئے گا جو روٹین کے کام ہے وہی کرنے کی کوشش کریں اور اس سے ہٹ کے جتنے بھی کام ہیں ان سے آوائیڈ کرنے کی کوشش کیجئے گا نئے بزنس کا آغاز کرنے سے آوائیڈ کریں جو روٹین کے ٹریول ہے وہ کیے جا سکتے ہیں نئے ٹریول سے بھی آوائیڈ کرنے کے سجیس کروں گا میں آپ کو اس ویگ کے صدقے کی اگر ہم بات کریں تو بلیک کلر کے جو معاش ہیں یا صدقہ کیے جاستے ہیں ہاف کے جی پر پرسن کے حساب سے اور اگر آپ ویگ کے آغاز میں ہی صدقہ کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا سیکنڈ ایٹ کی اگر ہم بات کریں جو نائن جنوری دوہزار چوبیس ہے سیکنڈ ایٹ یہ بھی ایک ایوریج ڈیٹ ہے زیادہ اچھی ڈیٹ نہیں ہے اگر آپ ڈرائیونگ کرتے ہیں تو اتیاد کیجئے گا زیادہ اچھی ڈیٹ ٹرائیول کے حوالے سے نہیں ہے اگر روٹین کے علاوہ ٹرائیولنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے چاہیے کہ آوائیڈ کریں آئیڈیل ڈیٹ نہیں ہے ٹرائیولنگ کے حوالے سے ایکسرسائز کرتے وقت بھی آپ کو اتیاد کرنا چاہیے بہت اچھی ڈیٹ نہیں ہے جو روٹین کے کام ہے وہی کرنا میں آپ کو سجیس کروں گا دس جنوری دوہزار چوبیس کی بات کروں تو یہ ایک اچھی ڈیٹ نظر آ رہی ہے مجھے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں دھوپ نکلنے کے چانسز بھی اچھے ہوں گے ایک اچھا دن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کاروباری ڈے ہو سکتا ہے اس دن میں کام کا آغاز کرنا اچھا ہے نئے کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں اس دن میں کرنا اچھا ہے اس کے علاوہ انویسمنٹ کے حوالے سے بھی یہ دن کافی اچھا رہے گا رلیشنشپ کے حوالے سے پرسو کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ دن اچھا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک اچھا دن گزرنے والا ہے اوہرال بھی کیونکہ آج کل دیکھا ہے کہ سردی بہت زیادہ ہے دن بہت زیادہ پڑھ رہی ہے لیکن یہ ایک اچھا دھوپ والا دن ہو سکتا ہے کھلا دن ہو سکتا ہے کاروبار کے حوالے سے بھی اچھا دن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ ایک لکی ڈے ہے اس ویٹ میں جو کافی اچھا رہتا ہوا نظر آ رہا ہے گیارہ جنوری دوہزار چوبیس کی اگر میں بات کروں تو اگین یہ دن جو ہے مون کا رولنگ عدد اس کو فیور کر رہا ہو سکتا ہے اس دن میں زیادہ دھند پڑے یا بارش بھی ہو سکتی ہے کیونکہ نمبر زیادہ سٹرونگ نہیں ہے اس دن کے حوالے سے بھی تو اس میں بھی ٹریول سے وائیڈ کریں تو زیادہ بہتر ہے روٹین کے کام ہی کریں پھر اس کے بعد جو نیکس ڈیٹ آتی ہے ہماری وہ بارہ جنوری کی ڈیٹ ہے یہ کافی لکی اور اچھا دن ہے اگر آپ گولڈ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ہی لکی اور آئیڈیل دن ہو سکتا ہے اس حوالے سے ٹریول کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے بہت اچھا دن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے بزنس کے حوالے سے بہت اچھا دن ہے اور اگر آپ بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو بہت ہی لکی اور آئیڈیل دن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس حوالے سے اس ڈیٹ کو سکیجول کر لیں بہت ہی اچھا دن رہتا ہوا نظر آ رہا ہے پھر آ جاتی ہے جی تیرہ جنوری کی ڈیٹ یہ ایک لکی ڈیٹ نہیں ہے ہمیشہ آپ کو بتاتا ہوں چار دیرہ بائیس اکتیس کی ڈیٹ جو ہے یہ اچھی نہیں ہوتی ڈیلیز کا بائیس بنتی ہے تو اس میں تمام جو کام ہیں روٹین کے علاوہ اس کو وائیڈ کرنے کی کوشش کریں ٹریولنگ بالکل نہ کریں اور کوشش کریں کہ جو روٹین کے کام ہے صرف وہ ہی کریں جو لاسٹ ڈیٹ آ جاتی ہے اس ویک کی چودہ جنوری دو ہزار چوبیس اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ بھی ایک ایبرج ڈیٹ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس میں بھی روٹین کے کام کر سکتے ہیں بزنس کے حوالے سے اگر شارٹ ٹرم انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے حوالے سے اچھا ٹائم پریڈ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ ویک ہے نیمرالوجی انیلسیز کے حوالے سے اور یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ انیلسیز جو بتایا ہے تمام لوگوں کے لئے ہیں چاہے آپ کسی بھی ڈیٹ آف برت کو پیدا ہوئے ہیں یا آپ کی ڈیٹ آف برت کا یا زوڈیک سائن کا نمبر کوئی بھی بن رہا ہے یا آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اس ویک کے لکی کلرز کے اگر میں باعت کروں تو لائٹ ییلو اور گولڈن کلر اس ویک کے لکی کلرز ہیں ان کو زیادہ پہنیں گے تو آپ پوزیٹیو فیل کریں گے انشاءاللہ اس ویک میں اور اب شروع کرتے ہیں اپنے تمام زوڈیک سائن کے حوالے سے تو اپنے زوڈیک سائن کی بات کرتے ہیں کہ تمام زوڈیک سائن کے لوگوں کے لیے دن کیسا رہتا یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس کی بات کریں گے سب سے بہلے شروع کرتے ہیں اپنے پہلے زوڈیک سائن ایریز کے ساتھ ایریز آپ لوگوں کے اگر میں بات کروں اس ویک کے حوالے سے جس کا آغاز ہونے جا رہا ہے آٹھ جنوری دوہزار چوبیس سے اور اختتام ہوگا چودہ جنوری دوہزار چوبیس کو اس کی اگر میں بات کروں تو اس ویک میں آپ کو نئے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا موقع ملے گا اور یہ ویک آپ کے لیے بہت اچھا ہونے والا ہے جتنی بھی ڈیفکلٹیز تھیں ان کو اور کم کر پائیں گے اس ویک میں آپ اور کچھ نئے گولز آپ اپنے لیے بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جتنی پرابلم تھی گاہے بگاہے اس ویک میں اختتام پذیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایک نئے ریسورسز سے ہیلپ آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جو ڈسپوائنمنٹ تھی کہیں نہ کہیں آپ کی اختتام پذیر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے لب اور اسکوپ کی اگر میں آپ کے لیے بات کروں ایریز تو لب لائف آپ کی بہتر ہوتی ہی نظر آ رہی ہے بہت زیادہ بہتری اس میں نہیں دیکھ رہا میں بٹ ایک نئی امید جگتی ہی نظر آ رہی ہے اور گریجولی امپروومنٹ اس میں آتی ہی نظر آ رہی ہے آجتگی کے ساتھ بہتری جانب بڑھتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں سپیشلی جو لوگ سنگل ہیں ان کی مس انڈرسٹینڈنگ جو ہیں وہ اختتام پذیر ہوتی ہی نظر آ رہی ہے اور نئے رلیشنشپ کے حوالے سے یہاں پہ سیگنلز آپ لوگوں کو ایریز ریسیب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے نئے رلیشنشپ کے حوالے سے لب لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا سکس پوائنٹ فائی آوٹ آف ٹین کیونکہ پلینٹلی پوزیشن بہت ہی فیوریبل بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے فنانسی اگر میں بات کروں ایریز آپ کے لیے تو فنانشل میٹر کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ کافی سٹیور رہتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی جیسی آپ کی فنانشل پوزیشن پہلے تھی ویسی ہی چلتی ہی نظر آ رہی ہے اس میں بہت بڑے لیول پہ چینجز آتی ہی نظر نہیں آ رہی نہ ہی بہت بڑے لیول کی بہتری آتی ہی نظر آ رہی ہے نہ ہی بہت بڑے لیول پہ اس میں عبدری آتی ہی نظر آ رہی ہے نئے پلانز بنانے کبھالے سے ٹائم پیریڈ ابھی اچھا نہیں ہے اس لیے جیسے جیسے چلنی ہے ویسی رہنے دیں گے تو زیادہ بہتر رہیں گے آپ کے لیے لکی نمبرز کی اگر میں بات کرو ایریز آپ کے لیے اس ویک کے حوالے سے لکی نمبرز آپ کے رہیں گے کمپیٹیبل زوڈیک سائن کی آپ کے لیے بات کروں تو کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے اس ویک میں کینسر اور لیوچپ کے ورگو اور سیجڈیریس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی اوورال ویک کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی امپروو ہوتی ہے نظر آرہی ہے ورگ کا لوڈ روٹین سے تھوڑا سا زیادہ رہے گا لکھ آپ کو بہت زیادہ فیور دے رہی ہے موڑ آپ کا لوگتہ کافی ڈاؤن رہتا ہوا نظر آرہا ہے میں نے اس ویک کا تمام انیلیسز جو ہے وہ ویڈیو کے اگاز میں بتا دیا ہے اگر آپ تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آگاز سے ضرور دیکھ لیجئے گا نیکسٹ ہمارا جو زوڈیک سائن ہے وہ ہے جی ٹورس ٹورس آپ لوگ کی اس ویک کے حالے سے بات کروں تو اس ویک کا آواز ہونے چاہ رہا ہے کل سے یعنی کہ آٹھ جنوری دوہزار چوبیس سے اور ٹورس آپ کے لیے یہ ویک کافی بیزی رہنے والا ہے اس میں آپ آگاز سے ہی کافی بیزی فیل کر سکتے ہیں تکاور کا شکار رہیں گے اس میں آپ جوب کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ برڈن فیل کر سکتے ہیں آپ لیکن آپ کو اپنا بیس دینے کی کوشش کرنی ہے زیادہ کمپلینز نہیں کرنی کوشش کریں کہ دوستوں سے ہیلپ لے کے کام کو نمٹانے کی کوشش کریں بجائے اس کے کہ آپ بہانے بازی کریں یا کہیں نہ کہیں دوسروں پہ کام ڈالنے کی بجائے دوسروں سے ہیلپ لے کے فرنٹ اینڈ پہ جا کے کام کو نمٹائیں اور اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کریں ادروائز لوگ آپ پہ ہسیں گے آپ کا مزاق اڑائیں گے اگر آپ ٹائم پہ کام نہ دے پائیں تو پھر آپ کے لئے تھوڑی سی پرابلمز ہو سکتی ہیں تو بہتر یہی ہے دوسروں کے تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں اور اپنی جوب میں بہتری لانے کی کوشش کریں اور اس موقع سے فیدہ اٹھائیں ادروائز آپ کا کریئر تھوڑا سا آہ دینجر زون میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے لوگ اور اسکوپ کی میں آپ کی بات کروں اور اس تو لوگ لائف آپ کے جو ہے اس میں تھوڑی سی پرابلمز بڑھتی نظر آ رہی ہیں آپ کے لیو پارٹنر کے ساتھ لائف پارٹنر کے ساتھ یا سپاؤس کے ساتھ تھوڑی سی مسانڈرسٹائنگ بڑھ جائیں گے آپ کی ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو ریجیکٹڈ فیل کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کوئی اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو سنگل ٹورینس ہیں ان کے لیے بھی ریلیشنشپ کے حوالے سے پرابلمز بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اگر آپ ٹورس ہیں اور شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حالے سے ٹائم پریڈ زیادہ اچھا نہیں چل رہا آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے اور اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اپنے ریلیشن کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو مد ویڈ تک تھوڑا سا ویٹ کریں اس کے بعد چیزوں کو منیج کرنے کی کوشش کریں تو ہی آپ کے لیے بہتر پلینٹری پوزیشن تھوڑی چی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے سو ٹورس میں لاب لائف کو آپ کی ریٹ کروں گا 3.1 آٹ آف ٹین کیونکہ پلینٹری پوزیشن زیادہ فیور آپ کو نہیں دے رہی فرانس کی اگر میں بات کروں ٹورس آپ کے لیے تو پھرانس کی پوزیشن جو ہے آپ کی یہاں پہ زیادہ سٹیبر رہتی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کو سیکنڈ سورس آف انکم کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہوں گے یا پھر کہیں نہ کہیں اپنی جوپ کو بہتر بنانے کے حوالے سے ایفرٹس پوٹ کریں گے اس ویک میں جس کے زیادہ اچھا ریوارڈ ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا بٹھ نیکسٹ ویک میں آپ کو تھوڑی اچھی بہتر اپرچونٹیز ملتی ہی ضرور نظر آ رہی ہیں سو اس ٹائم پیریڈ میں اپنے اقراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور پروفیشنل ہی اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اس ٹائم پیریڈ میں اگر کوئی انویسمنٹ کرنے کی آپ کو ضرورت ہے تو وہ اپنے پروفیشن پہ یا اپنی سکلز کو بہتر کرنے کے حوالے سے آپ کو انویسمنٹ کرنی چاہیے ٹورس لکی نمبرز کی بات کروں لکی نمبرز آپ کے رہیں گے ون تھری اینڈ سکس کمپیڈیبل زوری ایک سائن آپ کے لیے رہیں گے لیپرا اور کیپری کون جبکہ کیسر اور لیو کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی اوورال ویک کی اگر میں بات کروں تو ہیلتھ آپ کی امپروو ہوتی نظر آ رہی ہے ورک کا لوڈ کم رہے گا لک آپ کو فیور دے رہی ہے موڈ آپ کا لوگتہ تھوڑا سا ڈاؤن رہتا ہوا نظر آ رہا ہے ٹورس میں نے ویڈیو کے آگاز میں ویک کا کمپلیٹ انیلیسز کر دیا ہے جس میں لکی کلرز نمبرز اور صدقات بتا دیئے ہیں ویڈیو کو آگاز سے دیکھ کے فالو کر لیجے گا تاکہ آپ بینیفٹس حاصل کر سکیں نیکسٹ ہمارا جو زوری ایک سائن ہے وہ ہے جی جیمینائی جیمینائی آپ لوگ کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں کام کرنے جا رہے ہیں اس ویک کے آگاز سے ہی جس میں آپ کے ذاتی کام بھی کچھ ہوں گے کچھ آپ اپنے ہابیز کو ٹائم دیتے ہوئے نظر آئیں گے اور اس میں ریسٹ بھی شامل ہوگی آپ کے لیے اور تھوڑا سا آپ اپنی ذات پہ بھی فوکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی ہیلتھ کو تھوڑا سا بہتر بنانے کے لیے بھی کچھ سٹیپ لیتے ہوئے آپ لوگ نظر آئیں گے اپنی ڈائیٹ کے حوالے سے بھی تھوڑا فوکس آپ کا بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ کو ہیلتھ کے حوالے سے کوئی بھی سیریس اسیو ہے جمعنائی تو ضرور آپ کو اپنے ڈاکٹر کو بھی وزٹ کرنا چاہیے کیونکہ ہیلتھ کو لے کے آپ کا بہتر ٹائم پریڈ شروع ہوا ہے اس کے لیے بہتر گائیڈ لائن کی ضرورت بھی آپ کو رہے گی لوگ لائف کی اگر میں بات کروں یہاں پہ تو لائف آپ کی بہت بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے آپ کے انڈرسٹینڈنگ اپنے پارٹنر کے ساتھ نیکس لیول پہ جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے انڈ ریلیشنشپ آپ کا جو ہے وہ بہت بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو اپنے پارٹنر کے ساتھ ٹائم گزارنے کا موقع ملے گا آؤٹنگ کا موقع بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ایک اچھا کوالیٹی ٹائم آپ اپنے لاہی پارٹنر لاب ون یا سپاؤس کے ساتھ سپنڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اوورال میں دیکھوں ویک کو بہت اچھی بلینٹری پوزیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے ریٹ کروں گا میں آپ کی لائف کو نائن پائنٹ نائن آٹ آف ٹین کیونکہ بہت لکی رہیں گے اس ویک میں آپ لائف کے حوالے سے فنانس کے اگر میں بات کروں تو فنانس کے حوالے سے بہت ہی اچھا ٹائم پیریڈ ہے پیسے آپ کے پاس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور سیلری میں بھی کچھ بونس آپ کو مل سکتا ہے یا ترخواہ آپ کی بڑھ سکتی ہے وائس ورسا اور اس میں چیزیں بہت بہتر بنتی ہیں نظر آ رہی ہیں جو جمنائی جوب ڈھوڑنا چاہ رہے ہیں سیکنڈ سورس آف ان کے لئے کوششیں کر رہے تھے ان کو بہت ہی اچھے اور پوزیٹیو ریزلٹس بنتے ہوئے ان کے لئے نظر آ رہے ہیں لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں لکی نمبرز آپ کے لئے رہیں گے سکسٹین تھرٹی ایٹھ تینڈ فیفٹی فائی کمپیٹیبل زوڈییک سائن آپ کے لئے رہیں گے سیجیٹریس اور ٹورس جبکہ لئے ہو اور سکارپیو کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی جمنائی اوہرال ویک کی اگر میں بات کروں تو ہیلتھ آپ کی امپروو ہوتی نظر آ رہی ہے اس ویک میں ورک کا لوڈ روٹین سے تھوڑا سا زیادہ رہ سکتا ہے لک آپ کو ہاں پہ زیادہ فیور دے رہی ہے موڈ آپ کا سٹیور رہتا ہوا نظر آ رہا ہے جمنائی میں نے ویڈیو کے اگر میں تمام لکی نمبرز لکی کلر اور صدقات بتا دیا ہے اس ویک کے حوالے سے ویڈیو کو اگر سے دیکھ کے فالو کر لیجے گا تاکہ آپ تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں نیکسٹ ہمارا زوڈییک سائن کینسر کینسر آپ لوگوں کی اس ویک کے حوالے سے بات کرو جس کا آغاز آٹھ جنوری سے ہونے جا رہا ہے تو یہاں پہ جو پلینٹری پوزیشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہاں اپنی روز مرہ زندگی میں تھوڑی سی چینجز لاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں آپ تھوڑا سا اپنے آپ پہ فوکس کریں گے اپنی ذات کو ٹائم دیں گے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اپنی پرسنیلٹی کو اپروو کرتے ہوئے بہت سارے کینسیرین نظر آئیں گے بہت سارے لوگ جم یا ایکسرسائز کا آغاز کر سکتے ہیں ماننگ واک کا آغاز کر سکتے ہیں اپنی ہیلتھ کو بہتر بنانے کے حوالے سے کسی نہ کسی سپورس میں آپ حصہ لیتے ہوئے نظر آئیں گے اور جو بھی پرابلمز تھیں ہیلتھ سے ریٹیڈ آپ کی ان کو آور کم کرنے کی کوشش کریں گے کینسر آپ کہیں نہ کہیں اپنی لیزینس کوور کم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ لوگ جو کہ بہت اچھی چیز ہے اپنی سٹرنٹھ کو بہتر بناتے ہوئے نظر آئیں گے آپ اپنا بیلنس بہتر بنائیں گے اپنی زندگی کے اندر ایک بیلنس لے کے آئیں گے پروپر ریسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کریئر کی اگر میں بات کروں تو کریئر میں بھی آپ کے تھوڑی سی بہتری آتی ہی نظر آ رہی ہے اس ویک میں کینسر آپ پروپر ریسٹ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں اور اپنا ورک جو ہے ورک لوڈ ہے اس کو پروپر طریقے سے مینج کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ بہت اچھی چیز ہے لوگ اور اس کو اگر میں بات کروں تو یہاں بھی آپ کے لئے چیزیں بہت اچھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں پلینٹری پزیشن میر بار نظر آ رہی ہے یہاں پہ پیس نظر آ رہا ہے اور ریلیشنشپ میں جو ریسنٹ ایکٹیویٹیز نظر آ رہی ہیں وہ بہت اچھی ہیں پارٹنر کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبلٹی اچھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو کسی گیٹ ٹو گیدھر کو جوائن کرنے کا موقع ملے گا جہاں آپ ایک والیٹی ٹائم گزارتے ہوئے آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ نظر آ رہے ہیں جو لوگ شادی شدہ ان کا ٹائم بہت اچھا اور آئیڈیل گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے سنگل جو کینسیرین ہیں اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اپرچونٹیز بہت اچھی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے سو میں آپ کی لیو لائف کو ریٹ کروں گا پلینٹری پوزیشن کو دیکھو تو لیو لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا نائن پوائنٹ سکس آوٹ آف ٹینڈ کیونکہ پلینٹری پوزیشن بہت فیوریوی بنی ہوئی ہے یہاں پہ اور فنانس کی اگر میں آپ کے لیے بات کروں تو یہاں پہ پلینٹری پوزیشن آپ کی بہت اچھی رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہر حوالے سے آپ کے لیے چیزیں ارینج ہو جائیں گی جتنے پیسوں کی آپ کی ضرورت پڑے گی کینسیرین کہیں نہ کہیں سے قدرت آپ کے لیے انتظام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے سو لکھ یہاں پہ آپ کو فیور دے رہی ہے لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں ون ٹین اینڈ ایلیون آپ کے لکی نمبرز رہیں گے اس ویک میں کمپیٹیبل زوڈیک سائن آپ کے لیے رہیں گے لیو اور ایریز جبکہ جمنائی اور کینسر کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی اوورال ویک کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی جو ہے وہ امپرویمنٹ مانگ رہی ہے آپ پہ ورک کا لوڈ تھوڑا سا زیادہ رہ سکتا ہے اور لک آپ کو بہت زیادہ فیور دے رہی ہے رسک بھی لے سکتے ہیں آپ اتنی فیور مر رہی ہے آپ کو لگ سے موڈ آپ کا آن این آف سٹیبل اینڈ تھوڑا سا موڈ آپ کا آف بھی رہتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ دن سو ویڈیو کے آگاز میں کینسر میں نے تمام ویک کا انیلیسز پریڈکشن اور صدقات بتائے ہیں اس کو آپ ویڈیو کو آگاز سے دیکھ کے تمام چیزوں کو فالو کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے گا اینڈ نیکسٹ ہمارا زوری ایک سائن لیو لیو آپ لوگ کس ویک کے حوالے سے بات کروں جس کا آگاز آٹھ جنوری دوہزار چوبیس سے ہونے جا رہا ہے تو یہ ویک آپ کے لئے کیسا گزرے گا اس کو دیکھتے ہیں اس میں لیو آپ کے لئے اس ویک کے اگر میں بات کروں تو آپ کی زندگی میں تھوڑی سی سٹیبلٹی کے حوالے سے چیزیں بہتر ہونے جا رہی ہیں یعنی اگر میں کہوں کہ سٹیبلٹی آپ کی زندگی میں آنے کے حوالے سے آگاز ہونے جا رہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا آپ اپنی زندگی میں سٹیبلٹی لانے کی کوشش کریں گے اور آپ چیک کریں گے اپنی لائف میں جن چیزوں کی کمی ہے سپیشلی سکون کی پیس کی حامنی کی کمی آپ فیل کریں گے اپنی زندگی کے اندر مینٹل پیس کی کمی فیل کر رہے تھے لیو آپ اپنی زندگی کے اندر اس کو آپ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اپنی ہیلتھ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے اور especially اپنی mental health کو improve کرنے کے حوالے سے کوشش کریں بہت سارے لیوز جو health issues سے گزر رہے تھے وہ recovery کی طرف جاتے ہوئے اس week میں نظر آ رہے ہیں کام کے حوالے سے اگر career کے حوالے سے بات کروں تو نئی offers اور opportunities آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو لیو کہیں نہ کہیں پیسہ کمانے کے حوالے سے نئی opportunities آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو آگے جا کے آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہیں جس کو میں کہوں کہ career کے حوالے سے life changing time period آپ کا جو ہے اس کا آگاز ہونے جا رہا ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی سو اس کا سوچ سمجھ کے ہاں پر ڈسین لیں اور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں love اور اس کو اگر میں آپ کے لیے بات کروں لیو تو یہاں پر آپ کی love life میں بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ کو اپنے پارٹنر کو دھیان سے دیکھنا ہوگا کہ وہ آپ سے کیا چاہ رہا ہے اور آپ کو کیا چیزیں ہیں اپنے پارٹنر کی طرف سے آپ کو attention ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور آپ کے پاس opportunity ہے کہ آپ اپنے پارٹنر کے سامنے اپنی feeling کو express کر پائیں اور آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ time مسارنے کا موقع بھی آپ کو ملے گا اور especially feelings کو express کرنے کا موقع آپ کو ملے گا اس time period میں آپ کا partner ready ہے کہ آپ کی feeling کو سن سکے سمجھ سکے وہ آپ کے بات کو سمجھنے کے لیے اور سننے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے تو آپ کے باس opportunities ہیں کہ آپ اپنی چیزوں کو کہہ دیں اور اس میں جتنے بھی لڑائی جھگڑے problems ہیں وہ overcome کرتے ہوئے آپ اس کو نظر آ رہے ہیں اگر لڑائی جھگڑا ہوتا بھی ہے feeling کو express کرنے میں تو کہیں نہ کہیں at the end وہ overcome کر لیں گے آپ اس کو planetary position کو دیکھتے ہوئے اگر میں آپ کی love life کو rate کروں تو پھر میں rate کروں گا اس کو 9.5 out of 10 کیونکہ بہت اچھی planetary position بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے فنانس کی اگر میں بات کروں لیے آپ کے لیے تو آپ کے لیے extra پیسہ بنانے کے حوالے سے opportunities بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو چاہیے کہ جلد بازی میں فیصلے نہ کریں investment کے حوالے سے نئی opportunities آپ کے لیے بنیں گی but آپ نے کسی بھی ایسی چیز میں invest نہیں کرنا جس میں آپ کو لگے گیا اور بہت تیزی کے ساتھ پیسے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سوچ سمجھ کی decision لیں انہی sectors میں invest کریں لیو جس میں آپ کی expertise ہیں اور expert ہیں آپ جن چیزوں میں نئی چیزوں میں جائیں گے تو پھر problems آپ کے لیے بڑھ سکتی ہیں hard earned money کو بالکل waste کرنے کی گوشش نہ کریں یا غلطی نہ کریں لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں one six and nine یا آپ کے لکی نمبرز رہیں گے اس ویک میں compatible zodiac sign آپ کے لیے رہیں گے torus اور لیو یعنی آپ کا اپنا zodiac sign اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دل کی سنیں اور جن zodiac sign کے لوگوں کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی وہ ہیں capricorn اور وگ so overall week کی میں بات کرتا چلوں تو health آپ کی جو ہے وہ improvement چاہ رہی ہے work ka load جو ہے average رہے گا luck آپ کو اچھی خاصی favor دے رہی ہے but بڑے risk مت لیجئے گا and mood آپ کا stable رہتا ہوا نظر آ رہا ہے لیو میں نے ویڈیو کے آغاز میں تمام week کا analysis کیا ہے lucky dates lucky colors تمام چیزیں بتائی ہیں ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجئے گا next tomorrow zodiac sign ورگو ورگو 8 جنوری 2014 سے یہ week کا آغاز ہونے جا رہا ہے آپ کا week کیسا رہے گا وہ بتانے جا رہا ہوں so اس time period میں ورگو آپ کو خواب دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ خواب بہت سارے ورگو جاگتی آنکھوں دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے جاگتی آنکھوں خواب دیکھنا اچھی چیز نہیں ہے ان کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری محنت کرنی پڑتی ہے اور محنت کرنے کے لیے خوابوں سے باہر آنا ضروری ہے so practical ہو کے سوچیں خواب ضرور دیکھیں ان کو پورا کرنے کے لیے محنت بھی کریں کوشش بھی کریں effort بھی کریں اور اپنی ڈائیٹ کا خیار رکھیں health کا خیار رکھیں کیونکہ health کے ایک ایسا سیکٹر ہے ورگو آپ کے لیے تھوڑا سا week نظر آ رہا ہے اس حوالے سے لوگوں کی help کی آپ کو ضرور پڑھ سکتی ہے اس week میں تو help اگر لوگوں سے چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا کسے کہتے ہیں کہ help لوگوں سے چاہیے تو پھر آپ کو تھوڑا سا قدم بڑھا کے help مانگنی ہوگی لوگوں سے خود بخود کوئی help کرنے نہیں آئے گا تو شائع نیس سے باہر نکلے اور لوگوں سے help لے مانگیں help کے لیے کہیں تاکہ لوگ آپ کی help کر سکیں love اور اس کو اگر میں آپ کے لیے بات کروں اور گو تو love life آپ کی جو ہے وہ ideal تو نہیں بنتی ہوئی نظر آ رہی بٹ اس میں بہتری ضرور نظر آ رہی ہے سو آپ کو کیا کہتے ہیں زیادہ پریشان نہیں ہونا امید رکھیں بہتری کی بہتری آتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے اور امید جو مزید بہتری ہے اس کی امید بنتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے سو تھوڑا سا خوابوں کے دنیا سے باہر آئیں practically اپنے پارٹنر کے ساتھ چیزیں شیئر کریں اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں بہتری آ رہی ہے آ چکی ہے آپ کی love life میں مزید آئے گی love life کا میں آپ کی ریٹ کروں گا 6.1 out of 10 کیونکہ بہت اچھی کمپیٹیبلٹی بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے بہت سارے ورگوز کو اپنے life partner love one یا spouse کے ساتھ گھومنے پھرنے کا چھوٹیاں گزارنے کا یا کہیں ٹرپ پہ جانے کا موقع مل سکتا ہے سو بہت اچھی ideal plan for position بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے فنانس کی اگر میں بات کروں تو فنانچلی تھوڑے سے مسائل آپ کے آرے آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ورگو آپ کو تھوڑا سا temporary سا ایک جو ہے کیا کہلیں lack of cash یا funds اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پیسوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو ادھار لینے پڑ سکتے ہیں پیسے اگر آپ نے کسی کے پیسے دینے ہے تو time پہ چھکانا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس time period میں میں آپ کو یہی کہوں گا کہ تھوڑا سا housلے سے چلیں اور اپنے اخراجات کو تھوڑا کٹرول کرنے کی کوشش کریں بہت زیادہ اخراجات نہ کریں تاکہ سیونگ تھوڑی سی بچا سکیں جو مشکل وقت میں آپ کے کام آسکے لکی نمبرز کی بات کروں one five and eleven آپ کے لکی نمبرز رہیں گے compatible zori x sign آپ کے لیے رہیں گے لیو اینڈ پائسس جبکہ سیجیٹریس اور کیپری کون کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی اوورال ویک کی اگر میں بات کروں ہیلتھ آپ کی ایوریج رہتی نظر آ رہی ہے امپروومنٹ کی گنجائش ضرور رہی گی اس میں خیار رکھئے گا اپنی ہیلتھ کا ورک کا لوڈ تھوڑا سا زیادہ رہ سکتا ہے لکھ آپ کو بہت زیادہ فیور دے رہی ہے چھوٹا موٹار اس کا آپ لے ہی سکتے ہیں موڈ آپ کا آن این آف ٹاؤن رہتا ہوا نظر آ رہا ہے سورگو میں نے ویڈیو کے آگاز میں صدقات بتائے ہیں اس ویک کے حوالے سے اس کو فالو کر لیجئے گا تاکہ آپ بھی فائدہ اٹھا سکیں کیونکہ صدقہ رد بلا ہوتا ہے نیکس ہمارا زوڑی ایک سائن لیبرا لیبرا آپ لوگ کی اس ویک کے حوالے سے بات کروں جس کا آگاز ہونے جا رہا ہے آٹھ جنوری دو ہزار چوبیس سے سو اس ویک کی اگر میں بات کروں تو اس ویک میں آپ کے لیے دو چیزیں پرابلمیٹک ہو سکتی ہیں پہلی چیز پیشنس کی کمی ہونا دوسری چیز کانسنٹریشن کی کمی ہونا اور یہ دونوں چیزیں کافی ڈینجرس ہو سکتی ہیں کیونکہ کانسنٹریشن بھی نظر نہیں آرہی اور پیشنس بھی نظر نہیں آرہا سو آپ کو کمپوزڈ ہونے کی کوشش کرنی ہے فوکس اپنا آپ نے بنا کے رکھنا ہے کام کے اوپر اور اگر آپ شادی شدہ ہیں لبرا تو اپنے بچوں پہ گھریلوں معاملات پہ آپ کو اپنا فوکس وہاں پہ بھی بنا کے رکھنا ہے آفیس کے معاملات بھی بہت تیزی کے ساتھ آپ کے ہاتھ سے نکل سکتے ہیں دونوں جگہ پہ دیکھیں ڈومیسٹک کشیوز میں بھی آپ کہیں نہ کہیں پرابلم میں رہیں گے اور کریئر کے حوالے سے بھی کہیں نہ کہیں پرابلم میں رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سو یہ بہت ہی اہم ٹائم پیریڈ ہے جسے آپ گزر رہے ہیں آپ کو بہت ہی اتیاد سے کام لینے کی ضرورت ہے اس کشمکش میں گھریلوں معاملات اور کریئر کے معاملات کی کشمکش اور الجن کے دوران کہیں کوئی اہم لیٹر میسیج یا پیغام یا کوئی اہم کاغذات آپ کے ہاتھوں سے مس ہو سکتے ہیں آپ اپنے ہاتھوں سے اہم کاغذات گھوا سکتے ہیں پھر چاہے وہ آفیس کے ہوں یا گریلو پروپٹی کے یا کسی بھی چیز کے ہوں تو آپ کو بہت زیادہ دھیار رکھنے کی ضرورت ہے اپنے جو کریئر سے ریلیٹر یا آفیس سے ریلیٹر کام ہیں ان کو ٹائم پر نمٹانے کی کوشش کریں جو بھی لوگوں سے وعدے کیے ہیں کام کو لے کے بزنس کو لے کے جو بھی ڈیلز ہیں یا پروجیکٹس ہیں ان کو ٹائم پر پورا کرنے کی کوشش کریں اثر وائز آپ کی جو پرسنل لائف کے علاوہ کریئر سے ریلیٹر لائف میں بھی پرابلمز بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لوگ لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا لوگ لائف کی اگر میں بات کروں لوگ اور اسکوپ کی تو لوگ لائف آپ کی جو کانفلیٹس تھے اس میں جو پرابلم تھی جو لڑائی جھڑے تھے جو مس انڈرسٹیننگ تھی وہ کہیں نہ کہیں میڈ ویک کے بعد اور کم کرتے ہوئے آپ نظر آئیں گے اس میں جتنی بھی پرابلم تھی وہ اقتتام پذیر ہوتی نظر آ رہی ہیں اور آپ مس انڈرسٹیننگ کے بعد ایک اچھا اور بہتر ریلیشنشپ جو ہے وہ ایکسپیرینس کرتے ہوئے نظر آئیں گے نیکسٹ لیول کا ایکسپیرینس آپ کو ملے گا جو سنگل لیبراز ہیں ان کو کسی ایونٹ میں جانے کا موقع ملے گا جہاں پہ وہ اپنا لائف پارٹنر ڈونڈ سکتے ہیں اور ایک اچھا ٹائم سپینڈ کریں گے اور جو لیبراز شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ہی آئیڈیل ٹائم ہے کسی کو پرپوز کرنا ہے تو بہت اچھا ٹائم پریڈ ہے سو لیبراز میں آپ کی لیول لائف کو ریٹ کروں گا نائن پائنٹ فائی آوٹ آف ٹینڈ کیونکہ پلینٹ ریوزیشن بہت ہی فیوریبل نظر آ رہی ہے فیلانس کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ آپ کے پاس پیسوں کا اختدام ہوتا ہوا نظر آ رہا یعنی پیسے جس تیزی کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں اسی تیزی کے ساتھ آپ کے ہاتھوں سے جاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو انیلائز کرنا ہے کہ ایکسپنس جا کہاں پر رہے ہیں آپ کے پیسے آ تو رہے ہیں فرج کہاں پر ہو رہے ہیں یہ انیلائز کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ کا اپنے کسی دوست کے ساتھ یا بزنس میں کوئی پارٹنر کے ساتھ اکاؤنٹ ہے اس کو چیک کرنے کی کوشش کریں ادروائز اپنے لائف پارٹنر سے پوچھیں کہ گھر میں جو اخراجات ہو رہے ہیں پیسے کہاں جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ ڈسکشن کے بعد فائنڈ آؤٹ کر پائیں گے کہ پرابلم کہاں پہ ہے لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں تو لکی نمبرز آپ کے رہیں گے ون فائیو ایل ٹوال کمپیٹیبل زوری اکسائن کی بات کروں تو کینسل اور جنرائی آپ کے لئے کمپیٹیبل زوری اکسائن رہیں گے جبکہ ورگو اور ٹورس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی ہیلتھ کی بات کروں ہیلتھ آپ کی بہتر رہتی ہوئی نظر آ رہی ہے ورگ کا لوڈ زیادہ رہے گا تھوڑا سا لک آپ کو فیور دے رہی ہے چھوٹا موٹا رسک آپ لے ہی سکتے ہیں موڑا آپ کا البتہ بہتر رہتا ہوا نظر آ رہا ہے سو لبرا میں نے ویڈیو کے آگاز میں تمام ویک کا نیلسز لکی نمبرز لکی کلرز اکات وغیرہ بتا دی ہیں ویڈیو کو آگاز سے دیکھ کے فالو کرنے کی کوشش کیجئے گا تاکہ آپ بینیفیٹس حاصل کر سکیں نیکسٹ نمارہ زونیک سائنس سکورپیو سکورپیو آپ لوگوں کیسے ویک کے حوالے سے بات کرو جس کا آگاز آٹھ جنوری دوہزار چوبی سے ہونے جا رہا ہے تو یہ ایک نیا آگاز ہے آپ کی زندگی میں اس ویک کے حوالے سے اگر میں بات کرو پلینٹری پوزیشن ٹوٹل چینج ہوئی ہے آپ کچھ نئے چیلنجز اپنی زندگی میں لے کے آئے ہیں اور پروفیشن کے حوالے سے کچھ نئی چیزوں کا آگاز کرنے جا رہے ہیں نئی انویسمنٹس ہو سکتی ہیں نئی جوب ہو سکتی ہے آپ اپنی ہیلتھ کا خیار رکھیں گے ہیلتھ کے حوالے سے نئے گول سیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ مشکلات بھی آپ کو پیش آئیں ظاہرہ جب نئے گول سیٹ کر رہے ہیں تھوڑا سا آسان نہیں ہے یہ آپ کے لیے تو آپ اپنا ایک نیا مائنڈ سیٹ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کام کے حوالے سے یہ جو آپ اپنے بزنس کو یا اپنی پروفیشنل لائف کو نیکس لیول پر امپروو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں کافی حد تک کامیابی آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے لاورسکوپ کی اگر میں بات کروں تو یہاں پر آپ کو آپ کے پارٹنر کی طرف سے کوئی سرپرائز ملتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی آپ کا پارٹنر آپ کو سرپرائز کر سکتا ہے کسی بھی حوالے سے اور آپ کا ری ایکشن کسی لڑائی جھگڑے کا باعث بن سکتا ہے یعنی آپ کا پارٹنر آپ کو سرپرائز کرنے کی کوشش کرے گا جس کے جواب میں آپ کو حصہ آ سکتا ہے آپ کا ری ایکشن ایسا ہو سکتا ہے جس سے بات ڈسپیوٹ میں چلی جائیں گی پرابلم میں آ جائیں گی چیزیں پھر تھوڑی سی یہاں پہ پرابلم پھڑ جائے گی میڈ ویگ کے بعد چیزیں بیٹر منٹ کی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے ریلیشنشپ آپ کا جو ہے وہ ایڈ دی اینڈ سوٹ آؤٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے سنگل سکورپینز کے لیے شادی کے حوالے سے زیادہ اچھا ٹائم پریڈ نہیں ہے سو میں آپ کی لولائف کو ریٹ کروں گا سکس پوائنٹ ون آؤٹ آف ٹین کیونکہ پلینٹری پزیشن زیادہ فیور نہیں دکھا رہی سکورپیو فنانس کی اگر میں آپ کے لیے بات کروں تو یہ ٹائم پریڈ پیسے بنانے کے حوالے سے کافی اچھا ہے ڈریم کم ٹرو والا ٹائم پریڈ ہے جن چیزوں میں آپ نے سوچا تھا کہ انویسٹ کر کے آپ پیسہ بنا لیں گے وہ خواب آپ کے حقیقت کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سو آپ کو بہت زیادہ جلد بازی نہیں کرنی کیونکہ یہ جو سال ہے دوہزار چوبیس یہ فاسٹ منی میکنگ کے حوالے سے زیادہ لکی نہیں ہے باقی آپ جن چیزوں میں ایکسپرٹ ہیں لانگ ٹرن انویسمنٹ سے آپ پیسہ ضرور بنا سکتے ہیں لکی نمبرز کی اگر میں بات کروں ٹین الیون اور نائنٹین آپ کے لکی نمبرز رہیں گے کمپیٹیبل زوڈییک سائنس کی اگر میں بات کروں تو رہیں گے آپ کے لئے ایکویریس اور لیبرا جبکہ کیپریکار اور لیو کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی تھوڑی سی امپروومنٹ مانگ رہی ہے بٹ بہتر رہتی بھی نظر آ رہی ہے ورک کا لوڈ بہتر رہے گا مطلب مینج کرنا تھوڑا سا مشکل رہے گا روٹین سے تھوڑا زیادہ رہے گا ایکچلی لکی بات کروں تو فیور دے رہی ہے موڈ آپ کا تھوڑا سا حسیلہ رہتا وہ نظر آ رہا ہے اس کو کنٹرول کرنے ہی ضرورت سکار پیو آپ کر رہے گی ویڈیو کے آگاز میں میں نے تمام ویک کا انیلسز لکی ان لکی ڈیٹس اور پھر صدقات بھی بتائیں ہیں لکی ان لکی کلرز بھی بتائیں ہیں ویڈیو کو آگاز سے دو ہزار چوبیس سے ہونے جا رہا ہے تو اس ویک میں آپ کا زیادہ در ٹائم آپ کی فیملی کے ساتھ بزردہ ہوا نظر آ رہا ہے فیملی پرابلمز کو حل کرنے کا آپ کو موقع ملے گا اور رشتہ داروں کی پرابلمز کو حل کرنے کا آپ کو موقع ملے گا فیملی سے ریلیٹڈ کچھ پریشر آپ کے اوپر تھا کچھ ڈسین لینے کا اس کو آپ ان مسائل کو حل کریں گے آپ وہ ڈسین لیتے ہوئے نظر آئیں گے کہیں نہ کہیں وہ پریشر آپ پہ کم ہو جائے گا میڈ ویک کے بعد اس کے علاوہ اگر میں آپ کے ریسینٹ ایکٹیوٹیز کی بات کروں آپ کے بچے ہیں اگر دوستو والے سے تھوڑی سے فیملی میں آپ کی ایکٹیوٹیز بندی نظر آ رہی ہیں بچوں کے والے سے کوئی گیٹ ٹوگیتر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر میں پرفیشنلی آپ کی بات کروں تو ورک کا لوڈ تھوڑا سا روٹین سے زیادہ رہے گا آپ کے لیے ٹائم نکالنا مشکل ہو جائے گا کام اور گھر دونوں کو مینیز کرنا تھوڑا ساپ کے لیے مشکل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لب اور اسکوپ کی اگر میں بات کروں تو جو ینگ کپل سے ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کو اولاد کے والے سے خوش خبری مل سکتی ہے اور جو لوگ ریلیشنشپ میں جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بہت ایکسیلنٹ ٹائم پیریڈ ہے شادی کے چانسز بھی بہت سارے سیجیٹریس کے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ جو گیٹ ٹو گیدر فیملی کا اور پریشر نظر آ رہا تھا فیملی سیکٹر میں یہ بھی ہو سکتا بہت سارے سیجیٹریس کی شادیاں ہو رہی ہیں اور پریشر دے کے فیملی والے کروا رہے ہو سو لگ لائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا ایٹ پوائنٹ فائیو آوٹ آف ٹین کیونکہ پلینڈرلی پوزیشن فیور دے رہی ہے فنانس کی اگر میں بات کروں تو فنانشلی آپ کی جو چھوٹ چھوٹی انویسمنٹ تھیں وہ بھی کافی بڑی ہوتی جا رہی ہیں کہہ بگائے آپ کو وہ اچھے پروفٹس آفر کر رہی ہیں اور اس سے آپ کو کافی بینیفٹس ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان انویسمنٹس کو اگر آپ کیش کروانا چاہتے ہیں سیجیٹریس تو لکی ڈیٹس میں ویڈیو کے آغاز میں بتا چکا ہوں اس کو فالو کر لیجے گا صدقہ دے لیجے گا تاکہ آپ تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا سکے لکی نمبرز کے اگر میں بات کروں تو سکس لیون اینڈ ٹول آپ کے لکی نمبرز رہیں گے کمپیٹیبل زوڈیک سائن کی بات کروں تو یہ رہیں گے آپ کے لئے سکورپیو اور ورگو جبکہ کینسر اور ایکویریس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی ہیلتھ کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی ایوریج رہتی نظر آ رہی ہے ورگ کا لوڈ تھوڑا زیادہ رہے گا بلکہ کافی زیادہ رہ سکتا ہے لک آپ کو سائن کیپریکون کیپریکون ویک کا آغاز ہونے جا رہا ہے آٹھ جنوری دوہزار چوبیس سے اور اس ٹائم پیریڈ میں اگر میں بات کروں تو فنانس کے حوالے سے آپ کے لئے بہت ہی اچھا ٹائم پیریڈ ہے کافی آپ نے پلانس کیے ہوئے تھے فنانس کو لے کے جو کہ آپ کے فلفل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور پرسنل لائف کے اگر بات کروں تو فیملی میمبرز کے ساتھ آپ کے فیملی میمبرز وہ آپ کو سپورٹ پروائیڈ کریں گے چاہے وہ اموشنل سپورٹ ہو یا فیزیکل سپورٹ ہو یا پھر وہ کیس سے لیٹڈ سپورٹ ہو ہر قسم کی سپورٹ آپ کو ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو کہیں پہ ٹریپ کا بھی چانس بنتا ہوا نظر آ رہا ہے فیملی میمبر کے ساتھ شاپنگ بھی شاپنگ پہ بھی جا سکتے ہیں کوئی آفیشل ٹریپ بھی آپ کا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کا ایک ایڈ ڈی اینڈ اچھا بھی گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے فیملی میٹر کے حوالے سے بھی فینانشل میٹر کے حوالے سے بھی بہت اچھا ٹائم پیریڈ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کافی سارے کیپوکن اپنی جوب ریلیٹڈ ٹریپ بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس میں ایس ویل ان کو فیلانشل بینیفٹس بھی ضرور ملیں گے لف اور اسکوپ کے اگر میں بات کروں تو یہاں پہ ریلیشنشپ میں آپ کے کافی بہوریت کے بعد بہتری آتی نظر آ رہی ہے تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈویلپ ہوگی آپ کو اپنے لائف پارٹنر لبان یا سپاؤنز کے ساتھ اچھا ٹائم گزارنے کا موقع ملے گا اور جو کچھ آپ نے پلانز کیے ہوئے تھے ان میں سے کچھ پلانز کو آپ فل فل کر پائیں گے یا کچھ گول اچیف کر پائیں گے ایسا کہلیں جو سنگل کیپریکونز ہیں وہ شادی کرنا چاہتے تھے ان کے لیے تھوڑی سی اٹریکشن فیل کریں گے وہ کسی نہ کسی پرسن میں تو یہ آگے جا کے مچور ہو سکتا ہے ریلیشنشپ ریٹ کروں گا میں آپ کی لب لائف کو سکس پوائنٹ سیمن آٹ آف ٹین کیونکہ اچھی بلائنٹلی پزیشن ہے فیرانس کی ادر میں بات کروں کیپریکونز آپ کے لیے تو ابھی کوئی بہت بڑی امپروومنٹ نظر نہیں آرہی لیکن کافی اچھی امپروومنٹ نظر آرہی ہیں اور شاٹ آف منی تو بلکل نظر نہیں آرہا پیسوں کی عام دروف تو ہوتی ہی نظر آرہی ہیں اور کچھ گولز آپ اچھیو کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور کچھ گولز آپ کے فیوچر کے لیے سیٹ کرتے ہوئے آپ نظر آرہے ہیں تو فنانشلی تو بہت اچھا ٹائم پریوڈ گزرتا ہوا نظر آرہا ہے آپ کا کوئی کمی نظر نہیں آرہی پیسوں کے حالے سے لکی نمبرز کے اگر میں بات کروں تو سکس ڈوالو اینڈ فیفٹین آپ کے لکی نمبرز رہیں گے کمپیٹیبل زوڈی ایک سائن آپ کے لیے رہیں گے سکورپیو اور ٹورس جبکہ ایریز اور ایکویریز کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی اورال ویکی بات کرو تو ہیلت آپ کی کمپروائز ہوتی ہی نظر آرہی ہے برک کا لوٹ زیادہ رہے گا لکھ آپ کو بہت زیادہ فیور دے رہی ہے موڈ آپ کا سٹیبر رہتا ہوا نظر آرہا ہے سو کیپری کون ویڈیو کو گاز سے دیکھ کے تمام صدقات لکھی نمبرز اور کلرز کو فالو کر لیجے گا تاکہ آپ فائدہ اٹھا سکیں ان چیزوں سے نیکسٹ ہمارا زوڈی ایک سائن ایکویریز ایکویریز آپ کے لیے اس ویک کی بات کروں جس کا آغاز ہونے چاہ رہا ہے آٹھ جنوری دو ہزار چوبیس سے اور پلینٹری پوزیشن کو اگر میں دیکھوں تو یہ ویک آپ کے لیے کچھ نئی امپرویمنٹ لے کے آرہا ہے آپ کی زندگی میں جس میں آپ کو کچھ نئی ٹکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اپنی زندگی میں بہتر ہی لانے کی کوشش کریں گے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے کچھ ٹکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور پرانے میتھڈ کو تھوڑا آوائیڈ کریں گے آپ یعنی آپ اپنی زندگی میں تھوڑی بہتر ہی لانے کے لیے ٹکنالوجی کا یوز کر سکتے ہیں اور جو لوگ کوئی بزنس کر رہے ہیں اس میں ٹکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں پھر وہ آن لائن بزنس ہو ٹرانزیکشن میں چینجز ہو یا اس حوالے سے کچھ نئی چیزیں بھی آپ ڈسکور کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں جو لوگ بزنس میں نئی اجاب کر رہے ہیں وہ آن لائن کچھ نہ کچھ اپنا سیکنڈ سورس آف انکم بھی جنریٹ کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں آن لائن کچھ ایسا ڈسکور کریں گے جس سے ان کے لیے پیسے بن سکتے ہیں یا ان کی زندگی میں بہتری آتی ہوئی نظر آرہی ہے کچھ پرامسیز جو لوگوں سے آپ نے کیے تھے ان کو پورا کرنے کا ٹائم آ چکا ہے ایکوئریس جس کے لیے آپ کو کافی جو ہے وہ کے امکانات بنتے ہوئے نظر آرہے ہیں کیونکہ بہت سارے کام آپ جلد بازی میں کرتے ہوئے نظر آرہے ہیں اس ویک میں لائن اور اس کو اگر میں بات کروں تو لگ لائیف آپ کی جو ہے وہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہوتی ہی نظر آرہی ہے کیونکہ آپ کا انٹرسٹ آپ کے لائیف پارٹنر یا لیف ورن میں ڈویلپ ہوتا ہوا نظر آرہا ہے بہت سارے ایکوئریس ڈیٹنگ سائٹ پہ فیس بک سوشل میڈیا پہ کئی نہ کئی انوالب ہوتے ہوئے نظر آرہے ہیں نئے لوگوں میں بٹا آپ کو تیر خود رہنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ اموشنل نہیں ہونا کیونکہ بہت جلدی چیزیں پرابلم میں آتی ہوئی بھی نظر آرہی ہیں سو ایکوئریس آپ کو خوابوں کی دنیا کی بجائے ریال ورڈ کو دیکھنا ہوگا اور ریال آگ سے دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے سوشل آگ سے دیکھنے کی یا سوشل میڈیا کی آگ سے دیکھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے اس میں آپ اموشنز کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اموشنز میں بیہ سکتے ہیں جو آپ کے لئے پرابلمیٹک ہو سکتا ہے لاب رائف کو میں آپ کی ریٹ کروں گا سکس پوائنٹ ون آٹ اف ٹین کیونکہ پلانٹری پزیشن اتنی ہی فیور دکھا رہی ہے فینانشل میٹر کی اگر آپ کے لئے بات کروں تو آپ کے لئے تھوڑی سی انویسمنٹ بھڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کسی میں انویسمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پھر چاہے وہ آپ کے کام کے حوالے سے ہو یا پرسنل لائف کو امپروو کرنے کے حوالے سے ہو کئی نہ کئی کئی دیسیجنز بھی لیں گے نئی انویسمنٹ بھی کرتے ہوئے آپ نظر آ رہے ہیں کئی نہ کئی اپنی لائف کو بہتر بنانے کے حوالے سے آپ کوئی نہ کوئی انویسمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سو اپنی زندگی میں بہتری لاتے ہوئے آپ نظر آئیں گے اس ویک میں انویسمنٹ بھی آپ کی اسی سیکٹر میں رہیں گے جو کہ اچھی چیز ہے لکی نمبرز کی بات کروں سکسٹین نائنٹین اینڈ ٹونٹی فرس یا آپ کے لکی نمبرز رہیں گے کمپیٹیبل زوڈی ایک سائن آپ کے لئے رہیں گے لیبرا اینڈ کینسر جبکہ جمنائے اور پائیسس کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی اوورال ویک کی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی بہتر رہے گی ورک کا لوڈ تھوڑا سا زیادہ رہ سکتا ہے علاقہ آپ کو ایوریج سے کافی بہتر فیور دے رہی ہے موڈ آگ کا ایوریج رہتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک ویریس میں نے ویڈیو کے آغاز میں تمام ویک کا نیلسز لکی ان لکی نمبرز کلرز صدقات وغیرہ بتائیں ہیں ویڈیو کو آغاز سے دیکھ کے فالو کیجئے گا تاکہ آپ تمام چیزوں سے بینیفیٹس حاصل کر سکیں نیکسٹ ہمارا زوڈی ایک سائن لاسٹ پائیسس پائیسس آپ لوگ کس ویک کے حوالے سے بات کروں جس کا آغاز آٹھ جنوری دوہزار چوبیس سے ہونے جا رہا ہے افتتام چودہ جنوری دوہزار چوبیس کو ہوگا تو اس میں اگر میں پلینٹری پوزیشن کو دیکھتا ہوں تو یہ ویک آپ کا اپنی ذات کو انالائز کرنے میں گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کچھ ڈسینز لیں گے اپنی لائف کو بہتر بنانے کے حوالے سے اپنی پرسیلٹی کو امپروو کرنے کے حوالے سے اور اپنی جندگی اور پروفیشن میں چینجز لانے کے حوالے سے سو بہت سارے پائیسس آٹ آف کنٹری جانے کے حوالے سے بھی بلین کرتے ہوئے نظر آئیں گے یا پھر اپنے کام کو ایک شہر سے دوسرے شہر یا ایک ملک سے دوسرے ملک بڑھانے کے لیے بھی بلین کرتے ہوئے نظر آئیں گے جس میں کافی اتا کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے سو پائیسس یہ ٹائم پریڈ آپ کے کریئر کے حوالے سے کافی اچھا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کچھ لوگ آپ کو ڈسکریج کریں گے اس میں میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ صرف قریبی لوگوں یا دوستوں کے ساتھ ہی اپنے پلانس کو ڈسکس کریں ہر اہرے گہرے کے ساتھ اپنے پلانس کو ڈسکس نہ کریں اس ویک میں کافی سارے کریئیٹیو پلانس کریئیٹیو آئیڈیاز آپ کے ذہن میں آئیں گے ہر کسی سے ڈسکس کریں گے تو لوگ آپ کو ڈسپوائنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس لیے اس سے ڈسپوائنٹمنٹ سے بچنے کے لیے اور نیگٹیویٹی سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ صرف انہی کے ساتھ پلانس کو شیئر کریں جو بہت قریبی لوگ ہیں آپ کے فیملی میمبرز یا قریبی دوستوں ان کے ساتھ شیئر کریں اور بدنظری سے بچنے کے لیے صدقہ ضرور دیں جو ویڈیو کے گاز میں میں آپ کو بتا چکا ہوں لکی کلرز بھی بتا چکا ہوں پوزیٹیف فیل کرنے کے لیے کون سے پہننے ہیں اس ویک میں اور صدقات بھی اور لکی نمبرز بھی بتا چکا ہوں لب ہرسکوپ کی میں آپ کی بات کروں تو لب لائف آپ کی زیادہ اچھی بنتی ہوئی نظر نہیں آرہی آرگومنٹس نظر آرہی ہیں پرابلمز نظر آرہی ہیں اور لڑائی جھگڑا بھی نظر آرہا ہے سو یہاں پہ ڈسپوائنمنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا آپ کو لب لائف میں تو ریٹ کروں گا میں اس کو 5.0 آؤٹ آف ٹین کیونکہ زیادہ اچھی پلینٹری پوزیشن بنتی ہوئی نظر نہیں آرہی سو فنانس کے اگر میں بات کروں تو فنانسیم کنڈیشن آپ کی بہت زیادہ اچھی نہیں ہے لیکن بری بھی نہیں ہے جتنے پیسوں کے آپ کو ضرورت ہے کہیں نہ کہیں سے ریج ہو جائیں گے اپنے ڈاکومنٹس کا خیار رکھیں اپنے پیس ورڈ کا والٹ کا خیار رکھنے کے آپ کو ضرورت رہے گی لوکر میں کچھ رکھا ہے لوکرز کی کی اپنے پاس رکھیں اور ہر چیز کی فازن کریں اللہ نہ کرے چوری یا چیزوں کے گھوم ہونے کا یا پاسورٹ چوری ہونے کا حدشہ بالکل موجود ہے یہاں پہ لکی نمبرز کے اگر میں بات کروں تو لکی نمبرز آپ کے رہیں گے سکسٹین ٹونٹی تھرڈ اور ٹونٹی فورت کمپیٹیبل زوڈیئک سائن کی بات کروں ایکویریس اور سکارپیو ہیں جبکہ سیجیٹریس اور ٹونٹی کے ساتھ بہتر طریقے سے ڈیل کرنے کی ضرورت آپ کو رہے گی اوورال ویکی بات کروں تو ہیلتھ آپ کی امپروو ہوتی نظر آرہی ہے ورک کا لوڈ کافی زیادہ رہ سکتا ہے لک آپ کو بہت زیادہ فیور دے رہی ہے ریسک آپ لے سکتے ہیں موڈ آپ کا کافی اچھا رہتا ہوئے نظر آرہا اتنی پرابلمز اس کے پاوجود بھی سو یہ بہت اچھی چیز ہے سپائسز ویڈیو گوگا سے دیکھ اپنا صدقہ ضرور دیجئے گا اگر آپ مجھ سے اپوائنمنٹ لے کے اپنا ذاتی چارڈ بنو آکے ریمیڈیز پریڈکشن یا پھر اپنے نیم کے سپیلنگ چینج کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پر نمبرز دیئے گئے ہیں اس پر میسیج کر کے پر سیجر کو فالو کر سکتے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویک کی پریڈکشنز کے ساتھ تھینکس فور واشنگ